جرمنی میں آپ سٹڈی کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں یا جوب تلاش کرنے کے لیے ان دونوں سیچویشنز میں بلوک اکاؤنٹ ایک لازمی ریکوائرمنٹ ہے مگر کیوں؟ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ بلوک اکاؤنٹ اصل میں ہوتا کیا ہے اور کس طرح آپ پری میں اپنے لیے ہیلتھ انشورنس اور بلوک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں چلیں بیسک سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بلوک اکاؤنٹ ہے کیا تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ جرمنی میں ایڈوکیشن فری ہے اور یہاں پہ آپ کو یونیورسٹیز میں ٹیوشن فیڈ نہیں دینی ہوتی لیکن پھر بھی آپ کو گیارہ ہزار دو سو آٹھ یورو ایک دیڈی کیٹڈ اکاؤنٹ میں جمع کرانے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بلوک اکاؤنٹ تو جو پیسے آپ بلوک اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں وہ جرمن گورنمنٹ کے حصے میں نہیں جاتے بلکہ وہ آپ کے اپنے پیسے ہوتے ہیں اور جب آپ جرمنی آ جاتے ہیں تو اپنے بلوک اکاؤنٹ کو ان بلوک کرواتے ہیں ان بلوک کروانے کے بعد اس کے سارے پیسے آپ کو واپس مل جاتے ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ ایک ہی دم سارے پیسے نہیں مل جاتے بلکہ یہ انسٹالمنٹ میں آپ کو واپس ملتے رہتے ہیں بارہ مہینے میں یعنی 934 یورپ پر منتھ آپ کو واپس ملتے رہتے ہیں اور پورے سال میں سارے پیسے آپ کے واپس آ جاتے ہیں اچھا سوال یہ آ جاتا ہے کہ جب پیسے سارے واپس ہی مل جانے ہوتے ہیں تو پھر ہم سے لیتے کیوں ہیں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جرمن گورنمنٹ نے ایڈوکیشن تو فری کی ہوئی ہے لیکن کھانا پینا آپ کا رہنا وہ آپ کے ذمہ ہوتا ہے لیونگ ایکسپنسز کے پیسے آپ کے ذمہ ہوتے ہیں تو جرمن گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ آپ یہاں پہ آ جائیں اور یہاں پہ گورنمنٹ پہ بوجھ بنیں یا سڑکوں پہ سویں آج کل تو ویسے ہی سنو ہو رہی ہے تو سڑکوں پہ تو سو بھی نہیں سکتے تو یہ آپ کے لیونگ ایکسپنسز کے پیسے ہوتے ہیں اور آپ کو بارہ مہینے میں ایکوال انسٹالمنٹ پہ واپس مل جاتے ہیں چلیں بلوکڈ اکاؤنٹ تو آپ کو پتا چل گیا ہے نیکس یہ سوال آتا ہے کہ یہ بلوکڈ اکاؤنٹ اوپن کب کرنا ہوتا ہے اور ہم کس طرح اوپن کر سکتے ہیں ویسے تو آپ بلوکڈ اکاؤنٹ کسی بھی باق کھول سکتے ہیں لیکن بہترین ٹائم وہ ہوتا ہے جب یونیورسٹی سے آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر آ جائے کیونکہ نیکس سٹیج بھی آپ نے ویزا کے لیے اپلائے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بلوکڈ اکاؤنٹ غروری ہوتا ہے چلیں لیٹس پوز کہ آپ نے جیمنی یونیورسٹیز میں اپلائے کیا اور ان میں سے کسی ایک یونیورسٹی نے آپ کو ایڈمیشن لیٹر دے دیا اب نیکس سوال یہ آتا ہے کہ بلوکڈ اکاؤنٹ اوپن کیسے کرایا جائے تو بلوکڈ اوپن کرنے کے لیے مختلف سرویسے ہیں جیمنی کی کیس میں کافی سارے سرویس پروائیڈرز ہیں جو یہ سہولت پروائیڈ کرتے ہیں اگر میرے سے کوئی انسٹاگرام پہ یا لائیو کال پہ آگے پوچھتا ہے کہ میرے بھائی کون سا آپ سجیسٹ کرتے ہیں بلوکڈ اکاؤنٹ تو میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں ایکسپیٹریو کا بلوکڈ اکاؤنٹ تو یہاں پہ بھی میں ایکسپیٹریو کو ہی ریکمنٹ کروں گا اور اس کی بیسکلی تین ریزنز ہیں ریزن نمبر ون بہت امپورٹنٹ ہے اور کوئی بھی سرویس پروائیڈر آپ کو وہ سہولت نہیں دیتا لیکن ہم ون کو تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں ابھی ریزن نمبر تھری سے شروع کرتے ہیں خیلی ریزن جس کی وجہ سے میں ایکسپیٹریو کا مشورہ دیتا ہوں وہ یہ کہ ان کا پروسس بہت ایزی ہے فور اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں سارا پروسس اون لائن ہے آپ کو اپنا پاسپورٹ اور دوسرا ایڈمیشن لیڈر چاہیے ہوتا ہے اور فیو بیسک ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ پوٹ کرتے ہیں اور آپ کا بلوک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں آئی بینک اکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں آپ اپنے بینک میں جاتے ہیں اپنے پی کی آر والے اکاؤنٹ سے یا ایف سی اکاؤنٹ سے پیسے ان کو سینڈ کر دیتے ہیں تو ان کے پاس پیسے پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو یہ بلوکنگ کنفرمیشن دے دیتے ہیں ان کا پروسس واقعی بہت ایزی اور لیس ڈاکومنٹیشن والا ہے کچھ اور سرویس پروائیڈرز ہیں جو آپ سے ساری ڈیٹیلز مانگتے ہیں بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن مانگتے ہیں فور اگزمپل آپ کا سپونسر کون ہے پیسے کہاں سے آئے اب ہمارے کیس میں کبھی ہم لون لے رہے ہوتے ہیں کبھی فریلانسنگ سے پیسے کمارے ہوتے ہیں اور کبھی ملٹیپل سورس سے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو پیسے تو آف کورس ہمارے پاس لیگلی ہوتے ہیں لیکن فروف آف فانڈز ہی کٹھے کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایکسپیٹریو کے کیس میں یہ آپ سے منیمم ڈاکومنٹیشن مانگتے ہیں اور اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی اور بہت ایزیلی فاسٹ اور آپ ہنڈر پرسنٹ اون لائن یہ سارا پروسس کر سکتے ہیں اور نمبر ٹو ریزن جس کی وجہ سے میں ایکسپیٹریو کو پریفر کرتا ہوں وہ یہ کہ ان کی سروس فاسٹ اور سیکیئر ہے جب آپ ان کے ساتھ بلوگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں ایک تو وہ بہت جلدی اوپن ہو جاتا ہے اور دوسرا وہ آپ کے اپنے نام پر ہوتا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاسے سیف ہوتے ہیں مگر ایک منٹ کیا ایکسپیٹریو کا بلوگ اکاؤنٹ واقعی سیف اور سیکیئر ہے تو یہی فائند کرنے کے لیے میں اس وقت موجود ہوں ایکسپیٹریو کے برلین آفیس میں تو یہی بات ہم ایکسپیٹریو کے کو فاونڈر سے پوچھتے ہیں so if we open a blocked account with expatriaryo is our money really safe and secure yes the money is safe and secure and i have three points for you so first you will open the account under your name second you will receive a german iban and third the money is protected by deposit guarantee scheme against fraud against bankruptcy and also against theft so to summarise the money is safe with expatriaryo تو میں نے ان کا برلین آفیس گھوم لیا ہے نائس آفیس ویڈ امیزنگ ٹیم اور ان کا جو بلوک کاؤنٹ ہے وہ سارا اون لائن پروسس ہوتا ہے لیکن یہ فیزیکلی بھی اگزیسٹ کرتے ہیں تو میں تو فیزیکلی چیزوں پر زیادہ اعتبار کرتا ہوں ویسے بھی یہ آفیس جو ہے وہ میرے اپارٹمنٹ کے بہت قریب ہے تو اگر آپ کے کوئی پیسے وگرہ وڑ جاتے ہیں تو میں تو یہیں آکے سو جاؤں گا کہ آپ کے پیسے واپس نہیں مل جاتے اینیوی تو اوہرہال اچھا ایکسپیرینس اور سیکیور اور فاس سرویس آئیے چلیں سیف اینڈ سیکیور کا تو ہمیں پتا چل گیا مگر کیا یہ سرویس ایکنومیکل بھی ہے اور یہاں پہ آ جاتی ہے ریزن نمبر ون جس کی وجہ سے میں ایکسپیٹریو ریکمنٹ کرتا ہوں باقی سرویس پروائیڈرز کے مقابلے میں ایکسپیٹریو چیپر ہے یہ اونلی بلوکڈ ایکاونٹ سرویس ہے جس میں آپ کو انیشیل سیٹ اپ فی واپس مل جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ ان کا ویلیو پیکج بائے کریں تو آپ کو فورٹی نائن یورو کیش بیک ملتا ہے اور اگر آپ کو ویلیو پیکج کا نہیں پتا تو میں ابھی بتاتا ہوں تو سین کچھ یوں ہے کہ جب آپ جرمن ایمبیسی میں ویزا کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو تین ڈاکومنٹس لازمی ریکوائیڈ ہوتے ہیں نمبر ون آپ کو فائننشل میلز چاہیے ہوتے ہیں نمبر ٹو آپ کو ہیلتھ انشورنس چاہیے ہوتی ہے اور نمبر تھری آپ کو ٹریول ہیلتھ انشورنس چاہیے ہوتی ہے اب جب آپ ان کا ویلیو پیکج بائے کرتے ہیں تو آپ کو یہ تینوں چیزیں ایک ہی جگہ پہ مل جاتی ہیں اس میں جو آپ کو ٹریول ہیلتھ انشورنس ملتی ہے وہ آپ کو فری میں ملتی ہے کمپلیمنٹری جس کی کاؤس تقریبا نائیٹی فائی یورو ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ آپ کے پیسے اس وقت نہیں کٹتے بلکہ جب آپ جرمنی آ جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کے پیسے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو ویلیو پیکج کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہیں اور یہ ایک سنگل سٹاپ سلوشن ہے اگر اوورال بات کریں تو آپ ویلیو پیکج لے کر ٹو فوئیٹی نائن یورو تک سیو کر سکتے ہیں یہ بیسٹ پیکج ہے اور اس میں کوئی ہیڈن کوسٹ نہیں ہے یہ ایک سنگل سٹاپ سلوشن ہے جس میں آپ کو تینوں ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ایک ہی جگہ پہ مل جاتے ہیں ایکسپیٹریو کے میجر فائدے تو ہم نے دیکھ لی ہے مگر پھر بھی سٹوڈنٹس تین سوال لازمی پوچھتے ہیں نمبر تھری یہ کہ جب ہم یہ ان کے ساتھ اگر بلوگ اکاونٹ ہم کھلوا لیتے ہیں تو ہم یہ پیسے واپس کیسے ایکسس کر سکتے ہیں تو سیم کوئیسٹن میں نے ایکسپیٹریو افیشل سے بھی پوچھا خود دیکھ لیں جیمنی کے لحاظ سے دو بزنس دیز واقعی فاست پروسس ہے اینیویس پیسٹن نمبر ٹو جو سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں وہ یہ کہ کیا ایکسپیٹریو واقعی پاکستان میں کام کرتا ہے تو ییس پاکستان کے کسی بھی بینک سے آپ اس بلوگ اکاونٹ میں پیسے بھیج سکتے ہیں اور ریسنٹلی پاکستان سے ایک ٹیم میمبر نے ان کو جوائن کیا جس سے ان کا پروسس زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے اور آپ کو جلدی رسپونس ملتا ہے اور اچھی سرویس ملتی ہے اور کویسٹن نمبر وان جو کہ بہت امپورٹنٹ کہ کیا ویزا ریجیکشن کی صورت میں کیا ہمیں پیسے واپس ملتے ہیں تو ییس اگر آپ ایکسپیٹریو کے ساتھ بلوگ اکاونٹ کھولتے ہیں تو انفرچنٹلی اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو جائے تو آپ کے وہ اپنے پیسے ہوتے ہیں اور ایکسپیٹریو کے بلوگ اکاونٹ سے واپس آپ کے بینک اکاونٹ میں پیسے چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کے اپنے پیسے ہیں کہیں نہیں جاتے ویزا ریجیکشن کی صورت میں بھی تو خیر یہ سارا کچھ تھا اور ویڈیو ڈسکرپشن کے نیچے لنک دیا ہوا ہے آپ ایکسپیٹریو کے ساتھ بلوگ اکاونٹ اوپن کر سکتے ہیں اور اوپر آل یہ اچھی سرویس ہے